حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت ہے حفلہ کی ترہ پاسمہ ہو جا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ وکفا سامعین اسلام کا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے اور اس بات پر مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے جو نفی کے لیے آتا ہے اس کے بعد الا اللہ ہے جو اس بات کے لیے آتا ہے یعنی کوئی نہیں ہے معبود معبود ہے تو کون صرف اور صرف اللہ اسی لیے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکانا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا نہیں ماننا ہے مشکل کشا نہیں ماننا ہے وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے ہماری تمام حاجتیں وہی پوری کرتا ہے ہوائیں وہی چلاتا ہے زمین آسمان اسی نے بنائے شجر حجر خوشکتر سب اسی نے بنائے ہیں جنت جہنم اسی کے ہاتھ میں ہیں دنیا آخرت کا مالک وہی ہے لہذا ہم صرف اور صرف اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے انسان کے جسم میں سب سے اشرف سب سے معزد یہ پیشانی ہی ہے یہ پیشانی انسان کے جسم میں سب سے آلہ ہے سب سے اشرف ہے آلہ اور اشرف چیز وہیں جھکنی چاہیے جو سب سے آلہ ہے سب سے اشرف ہے اور سب سے آلہ وہ اشرف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جرامی ہے اللہ کے علاوہ کوئی سب سے عالی نہیں ہے کوئی سب سے اشرف نہیں ہے اسی لئے مسلمانوں میں جو لوگ ادھر ادھر سر جھکاتے ہیں انہیں سمجھایا جاتا ہے ان کی نکیر کی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے آج دینک جاگرن کی ایک خبر پڑھی جسے پڑھ کر بہت افسوس ہوا بڑی مایوسی ہوئی بڑی اداسی ہوئی کہ آخر عربی پارسی نام والوں کو ہوا کیا ہے خبر کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں زبان ہندی ہیں میں اس کو اپنے حساب سے اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا خبر آج ہی کی ہے دینک جاگرن لکھتا ہے ہندوستانی کرکٹیم کے سابق تیز گیندواز زہیر خان اپنی بیوی کے ساتھ منگل کو بغیر کسی اطلاع کے جھار کھنڈ کے صد پیٹ رج رپا میں واقع چھن مستی کے مندر پہنچے وہاں انہوں نے قریب آدھے گھنٹے تک مندر میں پوجہ ارچنا کی اس دوران سابق تیز گیندواز نے کہا کہ ماں کے دربار میں آ کر اچھا لگا انہوں نے ماں سے من و کامنا بھی مانگی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی من و کامنا پوری ہوئی تو وہ دوبارہ آئیں گے اس سے پہلے صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے جب زہیر خان اور ان کی بیوی مندر پہنچے تو وہاں موجود پوجہ ارچنا کے لئے پہنچے پوجہ ارچنا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ملک کی دو بڑی شخصیتیں پوجہ ارچنا کے لئے آئی ہوئی ہیں زہیر خان اور ان کی بیوی مندر میں داخل ہو کر قریب پندرہ منٹ تک ویدک مندروں چار کے ساتھ ماں بھروتی کی پوجہ ارچنا کی انہیں مقامی پوجہاری پوپیش پندہ نے پوجہ ارچنا کرائی دونوں نے پوجہ ارچنا کے بعد مندر میں ماں چھنگ مستکے کی آرتی بھی اتاری اس کے بعد ناریل کی قربانی دی اور رکشہ دھاگہ بدوائے اس کے بعد ولی اثل کے بغل میں پتھر کے ٹکڑوں کو دھاگے میں باد کر منتیں مانگی اس دوران کرکٹر زہیر خان نے کہا کہ ماں چھنگ مستکے کے بارے میں سنا تھا بیوی کو بھی خواہش تھی کہ ایک بار ماں رجرپا کی زیارت کروں انہوں نے وہاں موجود پوجہاریوں سے کہا کہ یہاں آ کر بہت ہی اچھا لگا منو کامنا پوری ہوئی تو پھر پوجہارشنہ کرنے کے لیے ماتا کے دربار میں آئیں گے قریب آدھے گھنٹے تک یہاں رکنے کے بعد دونوں رانچی کی طرف روانہ ہو گئے اس سے پہلے پوجہارشنہ کے بعد انہوں نے پوجہاریوں کے ساتھ فوٹو بھی کھیچوائی سیلفی لی یہ تو دینک جاگرن کی خبر تھی اب آپ انڈیا ڈاٹ کوم کی خبر سنیے انڈیا ڈاٹ کوم کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز رہے زہیر خانے اس دوران قریب تیس منٹ مندر میں گزارے زہیر کو دیکھ کر وہاں میڈیا کی بھیڑ بھی لگ گئی انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی زہیر کی بیوی ہندو ہے وہ فلم انڈسٹری سے آتی ہے خان نے دیوی اور پوجہاری کا آشرباد مانگا خان نے صحافیوں سے کہا یہاں آگر مجھے اچھا لگا اگر دیوی ہمیں آشرباد دیتی ہیں تو میں پھر یہاں آوں گا زہیر خان سے متعلق یہ خبر ملک کے کئی اخبارات میں چھپی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے یہ خبر صرف اس لیے سنائی جا رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انتہائی بھولی بھالی ہے جسے شریعت کا کچھ علم نہیں ہے جسے دین کے بارے میں زیادہ آتا پتا نہیں ہے وہ زہیر خان کے اس عمل کو اپنے لئے آئیڈیل بنا سکتی ہیں لہٰذا مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم ان علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں جو اہل حق ہیں جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اور جن کا قرآن و سنت میں مضبوط رشتہ ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کہیں بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہیں بھی اپنا دکھ سناتے ہیں کہیں بھی اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں وہ لوگ ایسا نہ کریں کیونکہ خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے معبود وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے ہمارے جتنے بھی کلمیں ہیں سب میں یہی بتائے گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی الجھن ہو اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالیٰ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی جانب رجوع کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں کہیں اپنی حاجت پیش نہیں کرنی ہے ایک بات تو یہ کہنی تھی دوسری بات یہ کہنی ہے کہ مسلمان کی شادی کسی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے اسلام میں ایسی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام ایسی شادی کو قانونی نہیں کہتا بلکہ گناہ کہتا ہے اسے انتہائی غلط سمجھتا ہے اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے مسلمانوں کی شادی صرف صرف مسلمانوں سے ہی ہو سکتی ہے ملک میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہو گئی ہے جن کے نام عربی پارسی والے ہیں اور ان کی شادی غیر مسلموں سے ہے یہ ہمارے اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے ہمارا اسلام اس کو گناہ عظیم مانتا ہے ایسے ہی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاد کرتے ہیں اور جہاد کی ایک نئی قسم نکال لی ہے جس کا نام ہے لو جہاد حالانکہ یہ انتہائی فرد بھی بات ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی شادی کو لو جہاد کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے ہمارے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے لہذا جو لوگ ایسی شادیاں دیکھتے ہیں ایسے رشتے دیکھتے ہیں وہ بلکل متاثر نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ یہ شادی جائز ہے اگر جائز نہ ہوتی تو فلا مشہور شخصیت کیوں ایسے کام کرتی لہذا تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہیں کہ وہ اپنے علماء سے مربوط رہیں انتے جڑے رہیں انتے جڑے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اگر علماء سے کٹ جائیں گے علماء سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے ان سے ملنا ملانا ختم ہو جائے گا ہی باتیں پوچھنی چھوڑ دیں گے تو خدا نہ خاستہ اس طرح کی چیزیں اور زیادہ پھیلیں گی اور معاشرہ مزید تباہ ہوگر باد ہوگا لو جہاد کیا چیز ہے اس سلسلے میں میں نے ایک بیان دیا تھا جو آپ نے اسی چینل پر سنا ہوگا اگر مزید تشفی چاہیے تو دوبارہ آپ اسے سن لیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور صرف اپنے آگے جھکائے کسی اور جگہ سر جھکانے کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت کرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین